اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو آرزو کرنی ہو کسی کو تمنا کرنی ہو تو اسے دو چیزوں کی تمنا ضرور کرنی چاہیے کیونکہ اگر آپ کسی کے حسن کو دیکھ کر حسین بننا چاہیں تو حسن ظاہر سی بات ہے پائیدار نہیں ہے کسی کی شہرت کو دیکھ کر آپ شہرت حاصل کرنے کی پیچھے پڑ جائیں شہرت کو دوام نہیں ہے لیکن چونکہ انسان کی فطرت میں یہ تمنا اور آرزو کا جذبہ پوشیدہ ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو تمنا کرنا ہو آرزو کرنی ہو تو دو عظیم الشان چیزوں کی تمنا کرنی چاہیے اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے کو جنت نمہ بنا سکتی ہمارے معاشرے کو ایک بہترین اسلامی معاشرہ بنا سکتا بلکہ ان دو چیزوں کا فائدہ ہمیں آخر تک ملنے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فثنتین کہ آرزو کرنا رش کرنا دو چیزوں کے اندر جائز ہے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کا لفظ استعمال کیا لیکن یہاں مراد ہے غبتہ یعنی رشک کرنا حسد اور غبتہ کے اندر فرق یہ ہے کہ حاسد یہ چاہتا ہے کہ سامنے والی کی نعمت مرت جائے اور مجھے مل جائے اور یہ حرام ہے اور غبتہ اس بات کا نام ہے کہ آپ فلا کی طرح بننے کی آرزو کیجئے اور جن دو چیزوں کی آدمی کو آرزو کرنی چاہیے وہ ایک ہے خرچ کرنے والا مالدار اور اپنے علم پر عمل کرنے والا عالم اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے سماج کا مالدار اور عالم اگر یہ دو سدھر جائیں تو ہمارے معاشرے سے ہر قسم کی پریشانیاں مٹ سکتے ہمارا معاشرہ مدنی معاشرہ بن سکتا ہے اگر مالدار اور علماء اسلام کے صحیح طریقے پر چلنے لگے humans به jin сделать ہیں キ گ گ گ گ گ گ گ موسیقی